اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنین اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کے کچھ بال جو ہیں ان کو صاف جلدی کیا کرو نہیں تو وہاں شیطان اپنا نیرہ ڈال لیتا ہے اور پھر انسان سے گناہ کرواتے اس کی شاہوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دیگر مسائل بنتے ہیں وہ بال کون سے ہیں ایک یہ کہ مرد ہے اس کو اپنی موچوں کے بال جو موچے ہیں اس کی ان کو اتنا بڑھانا نہیں چاہیے وہ میار بھی بتایا گیا ہے کہ اتنا موچیں جو ہے وہ بڑی نہ ہوں کہ پینے پانی پینے کے وقت یا کوئی چیز کھاتے وقت وہ درمیان میں آڑے نہ ہے پانی ان کو مشروب ان کو نہ لگ رہا ہو تو یہ شیطان وہاں ڈیرہ ڈال لے گا اور انسان کی گزا بھی اور اس طرح باقی چیزیں بھی متاثر ہوں گی اسی طرح زیر ناف بال اور یہ ہم ایک لیکچر تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں کہ کن چیزوں سے صفائی کر سکتے ہیں مرد عورت کے لیے کیا حکم ہے کون کون سے بال کتنے کتنے دنوں تک صاف کرنا ضروری ہے اور ان کے بارے میں کیا حکمات ہیں اس ویڈیو کا لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے زیر ناف بال زیر ناف بال یعنی کہ ناف کے نیچے پیٹ کی جو نچلی سطح ہے وہاں ناف ہوتی اور ناف سے نیچے شرمگاہ کے انڈ تک شرمگاہ کے انڈ تک یہ بال صاف کرنے ہیں اور یہ اس کے ہم بتا چکے ہیں کہ پندرہ دن میں ان کو صاف کرنا چاہیے میکسیمم بیس دن تک اور آخری حد جو ہے آخری حد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ریویت میں بھی ہے کہ چالیس دن تک اگر کوئی صاف نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوتی اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ ایک یعنی انسان کے لیے ایک غیر مرغوب اور کبھی فعل ہے کہ وہ اتنے عرصہ تک بال صاف نہ کرے اور خواتین کے لیے تو اتنا یعنی اسرار ہے کہ پندرہ دن کے اندر ان کو اپنی صفائی کرنی چاہیے رکھنی چاہیے ویسے کوشش کرے خاتون کے اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے اور صاف ستری رہے ہر رفتے اپنے جسم کی صفائی رکھے اور پورے جسم کا انسان جو ہے وہ بال صاف کر سکتا ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنی داڑھی بچا کے رکھے باقی پورے جسم میں اختیار ہے کہ اپنی صفائی کریں اور اس میں یہ ہے کہ مرد و خواتین سیفٹی ریزر بھی یوز کر سکتے ہیں بلیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح لوہے کی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے خواتین استعمال نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کریم ہے کوئی لوشن ہے کوئی مشین ہے ٹریمنگ والی یہ تمام چیزیں یوز کرنا جائز ہے اور باقی دنوں کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس دن صاف کریں اس دن صاف نہ کریں ویسے ہجامت کے بارے میں یا بال بنوانے کے بارے میں منگل کے روز کی ممانعت ہیں لیکن باقی انسان کے لیے اختیار ہے جمہرات جمہہ بہتر ہے انسان ناخن بھی تراشے بال بھی کٹے تو زیرناف بال اور انڈر آرمز بغلوں کے بال یہ مرد و عورت کے لیے ہے کہ صفائی رکھیں صاف سترے رہیں یہ بال بڑھتے ہیں تو پھر ان میں شیطان آ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ شیطان کے شکنجے میں پھسنا شروع ہو جاتے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بھی فیدے میں ہیں صاف سترے رہنے سے انسان کی سمیل بھی نہیں بڑھتی لائف پارٹنر ہیں اگر میاں بھی بھی ہیں تو دوسرے کی طرف اچھی طرح مرغوب رہتے ہیں تو خدا وند کریم ہر مومن کو مومنہ کو اپنی افضو مان میں رکھے مومنات کی مومنین کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے رشتوں کو اچھی طرح چلانے کی توفیق عطا فرمائے والحمدللہ رب العالم